دوں گا اور باع باع یہ جو بندے سوا پوچھتے ہیں تھی ان سب میں سے اچھی کون سی ارگروں نے تو آپ کو یہ میں بتا دوں آپ جتنے پیسے کھرچیں گے اتنی آپ کی ملے گی جس بنگوں کا بجٹ ہے نا دس ہزار تک ان دس ہزار میں صرف یہ تین گرنز آئیں گے اور جن لوگوں کا بجٹ ہے دس ہزار سے ستارہ ہزار تک ان میں یہ پانچ ارگنز آئیں گی اور جن بندوں کا بجٹ ہے ستارہ ہزار سے لے کے پنتالیس ہزار تک ان میں یہ ارگر بننے کو کافی زیادہ دوستوں کے سوال تھے کہ ہمیں سب سے سستی ارگنز دیں اور مقلب سوال کوئیشن کرتے رہتے ہیں کہ جتنی بھی ارگنز ہیں یہ پاکستان میں اوائی لیول ہے یہ والی یہ میں نے آپ کے سامنے رکھتے ہیں تھوڑی سی ارگنز پیئے ہیں اس ٹھرم میں میں رکھ نہیں سکا تو انشاءاللہ یہ ساری میٹس جو سب سے پہلے نمبر پہ یہ سرگودہ میڈ ہے یہ سرگودہ میڈ ہے سیالکوٹ کی بنیوں گی یہ ساری جو سیالکوٹ میڈ ہے یہ ساری جو ساری آپ کے سامنے اچھا ابھی جو دوست بولتے ہیں ہمیں پیچر بیجے ریٹس بیجے ان کو میں یہ بتا دوں کہ اتنی زیادہ گنز ہیں کتنی کی ہم ریٹس بیجے اور کتنوں کی پیچر بیجے ہم ساری پیچر بھی سینڈ نہیں کر سکتے ریٹس بھی آپ کو سینڈ نہیں کر سکتے کیونکہ ریٹس چینج ہوتے رہتے ہیں ابھی یہ ستمبر کی میں آپ کو ویڈیو بنا رہا ہوں دوہزار چوبیس کی تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو سرگودہ میڈ ایر گن ہے نا یہ سات ہزار سے سٹارٹ ہو رہی ہے اچھا اس کی فنچنگ کوالٹی چیک کریں یہ والی گن ہوتی ہے تو میکسیموم یہ ہلکی پل کی انڈنگ کے لیے چھوٹے موٹے چیڑیاں مارنے کے لیے جو چھوٹے لیول پیشکار ہوتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ دیکھیں تو اس کو ایزی ہے مسئلہ نا آپ ایزی لی اس کو فل کر سکتے ہیں بہترین ہیں اس کے ساتھ جو پیلٹ لوگ کہتے ہیں ہمیں پیلٹ بھی بتائیں اس میں پیلٹ کون سے چل سکتے ہیں اس میں یہ جیٹ چل سکتے ہیں آہ مثلا یہ جیٹ بہترین اس میں چال جاتا ہے اچھا اور دوسرے نمبر پہ یہ تین گن موڈلز ہیں اس میں اس میں ایک یہ لیزر سائیڈ والا موڈل ہے بلیک کلر ہے اور یہ ایک فرنیچر کلر میں آتی ہے یہ وہ والا کلر ہے یہ تین کلر آویلیبل ہے یہ لیزر سائیڈ میں ہیں اور یہ سب سے کم جو سب سے کم گن ہے نا ہمارے پاس اس سے کم کوئی گن نہیں ہے یہ سات ہزار کی ہے سب سے کم گن ہے اچھا جو اس سے اوپر والی گن ہے یہ سرگودہ میڈ ہے ٹھیک ہے یہ سٹارٹ ہوتی ہیں یارہ ہزار پے سے ٹھیک ہے یہ یارہ ہزار پے سے اوپر سٹارٹ ہوتی ہیں جتنی بھی مارے پاس گنز ہے نا جو یوز کے قابل ہے جو ہنٹنگ آپ کی کر سکتی ہے وہ یارہ ہزار سے اوپر سٹارٹ ہوتی ہیں یہ اس کی دیکھیں ابھی جو کہتے ہیں جی ہمیں کوئی تیس چالیس یار دکہ ہمیں شکار کرنا ہے بیگنر ہیں آہ جو چائنا کی ائر گن نہیں لے سکتے جن کا بجھر پندرہ ہزار سے نیچے ہے ان کی رینج میں یہ گن آتی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ چھتیس موڈل ہے چھتیس موڈل آپ کو ساڑھے بارہ ہزار پے کی ملے گی آہ یہ جونسی اچھپن موڈل ہے یہ بھی آپ کو تقریباً بارہ ہزار پے کی ملے گی آہ اس میں یہ تین موڈل ہاتے ہیں اچھا اس کی میں آپ کو کوالٹی اور فنچنگ چیک کرواؤں یہ چیک کریں اس کی کوالٹی اور فنچنگ چائنا کی ائر گنز کے مقابلے کی ہے ٹھیک ہے اور آہ جتنی بھی ائر گنز پاکستان میں آ رہی ہیں کسی کے ساتھ سکوپ نہیں آتی سکوپ آپ کو علیدہ سے پرچیز کرنی پڑتی ہے اور آہ ان کے ساتھ موڈز پر آتے رہے ابھی اس کی میں آپ کو گرووز انگل کے دیکھ چیک کرواتا ہوں ان کی گرووز کی کوالٹی چیک کریں ان کی گرووز کی کوالٹی چیک کریں بہت کمال کی گرووز ہیں اس کے یہ پاکستانی ایر گن ہے چلنے بھی بہت کمال کی ہے اچھا یہ جن کا بجڈ میں نے اب تو بتایا چار آزار سے لے کے پندرہ آزار تک جتنی بھی ایر گنز اس میں یہ صرف یہ والی ہوں گی اچھا جن کا بجڈ سولہ آزار کے راؤن بونڈ آیا یہ سولہ آزار سے سٹارٹ ہو رہی ہے چائنہ کی گر گنز اچھا اس کے اوپر سکوپ بھی لگی جاتی ہے ٹھیک ہے بیسے یہ لیزر سائٹز آتی ہیں بہت اچھی ہے انٹر لیور گن نہیں ہے یہ نیچے سے لوڈ ہوتی ہیں اسے اس کو نیچے سے لوڈ کرتے ہیں اس کی میں آپ کو کوالٹی اس کی بھی چیک کروا دیتا ہوں اس کا یہ ادھر سے پیلٹ پڑتا ہے اس میں دو تین قسم کی پیلٹ چال جاتے ہیں اس میں یہ چائنہ میں سب سے سستی ایر گن ہے یہ ستارہ ہزار پہ کیا ہے ایٹ ٹائم ستمبر میں پہلے اس کا ریٹ دس تھا میری پرانی ویڈیوز آپ دیکھتے ہوں گے بعض لوگ کمنٹ کرتے ہیں جی آپ نے پرانی ویڈیو میں چار ہزار ریٹ بتایا ہے اس میں پان پہنٹالیسو ریٹ بتایا ہے وہ آپ کو میں بتا رہا تھا کہ دو سال پرانی ویڈیو ہے ابھی جو نئی فریش ویڈیو یہ آپ کے لیے میں نے بنائی ہے ٹھیک ہے ابھی کچھ بندے کہتے ہیں جی ہم نے بارہ ہزار کی بھی گن لے لی ہے چینہ کی بھی چلا لیں ہم کو ایسی گن بتائیں جو پچاس یار تک میکسیمم آپ کو رینج دے ابھی یہ گیمو کی ایر گنز پڑی ہیں یہ پنتالیس ہزار کی ہے یہ گیمو شیڈو چھتیس ہزار پہ کی ہے یہ والی انتیس ہزار پہ کی ہے اور یہ والی ایسی گن ہے جو پچاس ہزار تک جتنی بھی ایر گنز آنا ان کی سمائل ہے یہ بہترین گن ہے اس کی میں آپ کو کوالیٹی چیک کرواتا ہوں اس کا سات سو پچاس ایف پیس ہے ٹھیک ہے لیزر سائیڈ سائنس لنسر وغیرہ لگا ہوا ہے اس کو اور یہ افیکٹیو رینج اس کی پچاس یارڈ ہے اور اس کا میں آپ کو پریشر چیک کرو ہوں کمال کا اس کا پریشر ہے اس میں گیمو کے پیلٹ چلائیں بہترین چلتے ہیں آپ کی ففٹی یارڈ تک ایک ٹیڈلی اکوریٹ ہے میں نے لاسٹ یئر پچاس ایر گن سیل کی ہیں یہ والی اس کی کوئی کمپلین نہیں ہے اور جہاں پہ یہ ڈیانا ایر گن کی مار کرتی ہیں ادھر یہ بھی گن مار کرے گی انشاءاللہ یہ دیکھیں اس کا آواز بھی کم ہے اس لنسر لگا ہوا ہے یہ آپ کو پچیس ہارڈ پی کی ایر گن ملے گی اچھا یہ جو بندے کہتے ہیں جی ہمیں میکزین والی ایر گن دے آہ تو اس کے لیے یہ بہت اچھی گن آئی ہے گیمو ہنڈر ایکس اس میں میٹل کی انہوں نے میکزین دی ہوئی ہے بہت کمال کی میکزین ہے یہ ٹوٹے گی بھی نہیں نا جان چھوٹے گی ٹھیک ہے یہ میکزین ہے اس کے اپیس میں تقریبا نا یہ گیس پسٹن میں ہے اس کے اپیس تقریبا نا 800 کے رونڈ بونڈ ہے اچھا جو بندے کہتے ہیں ہمیں گیمو کی ایر گن سے دکھائیں گیمو کی ایر گن سے بھی کہیں ہمارے پاس کہ یہ گیمو شاڈو ہے اور یہ واحد ایسے گن ہے جو سیل پیک آتی ہے پاکستان میں یہ سیل پیک آتی ہے یہ سیل لگی ہو یہ کمپنی کی طرف سے جو لگی ہوتی ہے یہ گیمو شاڈو ہے اس کی رین ماشال آف ایکوریٹ بہت گن ہے ایک یہ گیمو کی گیمو شاڈو اور یہ ویسپر ایکس بہت ایکوریٹ گنز ہے پاکستان میں جو آویلی بل ہیں اس ٹائم یہ سیل پیک آتی ہے کمپنی کی طرف سے ٹھیک ہے اچھا بعض دوستوں کا یہ بھی سوال ہے کہ ہمیں یہ کس طرح ملیں گی ساری یہ گنز آہ ویڈیو آپ نے تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے میں آپ کو ڈیٹیل سے اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ ہمیں یہ کس طرح ملیں گی اگر آپ کیش ڈیلیوری چاہتے ہیں تو کیش ڈیلیوری صرف پاکستان ہیئر گنز کی ہو سکتی ہے چینہ کی براتی کے ریٹس اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں اس وجہ سے آہ ان کے ریٹس زیادہ ہیں وہ سی او ڈی کا تھوڑے سے پرابلم آتے ہیں پاکستان ہیئر گنز کی سی او ڈی ہو دے گی اس کے لئے ہزار پیار ڈیلیوری چارجز ہیں اڈوانس ہوں گے اور باقی جو آپ کو میں نے ریٹس بتائیں ہیں وہ والے جو ان سے نا وہ آپ کو جب آپ کے پاس چیز پہنچے گی تب آپ نے دینے ہیں ٹھیک ہے اور باقی ہماری لوکیشن گجرہ والا کی ہے اور ہمارا پشاور میں بھی سٹور ہے تو جس بھائی کو چاہیے تو آرلین آرڈ کر سکتا ہے اور میں آپ کو لوکیشن پور ورڈ سپ نمبر دے گنز آئیں گی کچھ اور بھی موڈلز ہیں لیکن یہ وہ والے موڈلز ہیں جن میں کمپلین نہیں ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو کہتے ہیں جی ہمیں 35 36 زار میں ڈیانا والا مزا مل جائے تو آپ ایک یہ گن چائنا کی اور یہ گیمو شیڈو لے سکتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں جی تھوڑا سہور مزید اوپر اس کے واقعے سلنسر لگا ہوا ہے یہ 38 45 زار پر کے مل جائے گی آپ کو موسیقی